اللہو بائیو بہنو دیویو سجنو کیسے ہو آپ سب فٹ فارٹ ہو مزہ میں ہو چاچا جی ایک اور ٹیکنیکل انیلسس لے کے آپ سب کی ختمت میں حاصر ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بی ٹی جی سے ریلیٹ اور دیکھیں گے کیا اپورچنٹیز بنتی ہیں یہ ایک ٹوپ ٹو باٹم میں انیلسس ہوگا جس میں ہم بڑے ٹائم فریمز سے لے کے چھوٹے ٹائم فریمز تک دیکھیں گے کہ کہاں پہ اپورچنٹیز بنتی ہیں کہ کہاں سے اس کو ایکیومولیٹ کیا جا سکتا ہے یا پھر اس میں کوئی فیوچر ٹریٹ لی جا سکتی ہے اور فنڈامنٹلی اگر دیکھ جائے تو جو جرمن کی جو نیوز آر یہ سیلنگ کی اپنے ہالڈنگز جو جرمن گوفمنٹ نے سیل کی ہیں اس کے بعد تھوڑا بہت ہمیں کریکشن دیکھنے کو ملے تو چلتے ہیں ٹیکنیکل کی طرف ٹیکنیکل میں ہمارے پاس ایک لاسٹ یہیں ٹیپر پول بیک تھا ٹھیک ہے اس پول بیک کے بعد ہمارا یہ والا ہائی کنفرم ہوا تھا اور اس ہائی کے بعد اگر ہم یہاں پہ پرائیس ایکشن کے تھوڑ بھی بات کریں تو یہ ہمارے پاس کنسیڈر ہوتا ہے بریک آف سٹرکچر جو کہ ویلیڈ بریک آف سٹرکچر ہے اور ہمارا انٹرنل سٹرکچر کا جو لو ہے سب سے لویس پوائنٹ وہ یہ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اب ہمارے پاس یہ رینج ہے تو اب ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے انڈیوسمنٹ تو انڈیوسمنٹ منتلی اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس یہ انڈیوسمنٹ پوائنٹ بن رہا ہے ہو سکتا یہاں سے پرائیس جو ہے وہ اس پول بیک کے بعد ٹھیک ہے ایک شارٹ پول بیک کے بعد لو ایکسٹینٹ کرے اور اس کو انڈیوسمنٹ بنائے اور یہ ہمارا منتلی جو انیشیل ڈیمانڈ زون ہو وہ کنسیڈر ہو جائے تو یہاں پہ اگر فبناچی کے اکورڈنگ بھی دیکھا جائے تو ابھی کافی ہمارے پاس سپیس ہے آنے کی ٹھیک ہے تو اٹلیس فورٹی پرسنٹ تک بھی ریٹریسمنٹ پرائس کبھی کبھی لے لیتی ہیں نہیں تو ایٹی پرسنٹ تک بھی بیٹی سی جیسے کہ اس سینیریو میں ہوا ایٹی پرسنٹ تک پرائس ریٹریس کر گئی تھی تو یہ ایک ایمپلس کے بعد بیسک جو فنڈ آئے پرائس کا ٹھیک ہے ایمپلس کے بعد ہمیشہ ایکسپیکٹ کرو کی ایک کریکٹیو موف آ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ایمپلسیو موف یہ کریکٹیو موف اگین یہ ایک ایمپلسیو موف ہے سیونٹین تھاؤزنڈ سے سیونٹی فور تھاؤزنڈ تک بیڈی سی گئے ہے تو ایک مطلب کریکشن بنتی ہے ٹھیک ہے اٹلیس فورٹی پرسنٹ تک نہیں تو کچھ لوگ گولڈن ریشو میں بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی اس لیے میں موف کرتا جاتا ہوں چھوٹے ٹائم فریم کی طرف ان چھوٹ ہمارے پاس منتلی جو ہے وہ بولیش ہے ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم نے لونگ کی انٹریز ڈونڈنی ہے لیکن ہم نے لونگ کی انٹریز کہاں سے ڈونڈنی ہے جہاں پہ سٹوپ بھنٹ ہو جائیں جہاں پہ انڈیوزمنٹ پوائٹ جو ہے اس کو سویپ کر لے لیکویڈیٹی ہنٹنگ ہو جائے ریٹیلرز کو باہر کرے تو ہم وہاں سے اس کو اکیومولیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے منتلی اس ٹائم ہمارے پاس اگر بیٹی سی ٹونٹی فور تھاؤزنڈ کے نیچے آتا ہے تو ہی جا کے ہم اس کو سپورٹ ٹریڈنگ میں بائی کر کے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے منتلی باقی ہو سکتا ہے پرائیس یہاں فورٹی تک ریٹریز کرے اور اپنا ہائی ایکسٹینٹ کر جائے ٹھیک ہے پھر اس سینریو میں ہمارا اندیوزمنٹ شفٹ ہو جائے گا تو ویکلی میں ہم جاتے ہیں اب ہمارے پاس ویکلی میں بھی یہی سینریو ہے لازٹ ہمارے پاس جو اندیوزمنٹ پوائنٹ تھا یہ والا تھا ٹھیک ہے ویکلی کے ایک سونگنگ یہ ہائی کنفرم ہوا تھا ہائی سویپ یہاں سے ہماری سویپ انٹری بنتی تھی اور ہمارا ہائی شفٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس سینریو میں ہائی جب شفٹ ہوتا ہے ہائی کیوپر پرائز جب کلوزنگ دے دیتی ہے ثقیلی جو کہ ویکلی میں ہیں یہاں پہ سویپ کانسیڈر ہو رہا ہے لیکن کچھ چارٹ میں ہمارے پاس بریک آف سٹرکچر ہی کانسیڈر ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے موسٹلی چارٹ میںải ہے ہمارے پاس بریک آف سٹرکچر کانسیڈر ہی تو ہمارے پاس منتلی ویکلی بھی ہمارے پاس بولیش ہے تو ویکلی کی بات کی جائے تو ہمارے پاس weekly یہ inducement ہے 37 والی اس سے نیچے ہمارے پاس یہ initial demand zone ہے جو کہ 30,000 کے آس پاس ہے اور extreme جو ہمارے پاس demand zone ہے وہ ہمارے پاس 18,000 کے آس پاس ہے تو یہ ہمارا weekly scenario تھا اب اگر ہم نے weekly میں buy کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے investor concept سے تو ہم نے اس کے نیچے ہی buy کرنا ہے یا جیسے کہ میں نے بتایا monthly کے according اگر یہ ہمارے پاس ایک short pullback ہے تو price high extend کرے گی inducement ہوگا اور یہ ہمارا initial demand zone ہوگا extreme demand zone ہمارا یہی والا ہے monthly والا below 19,000 تو یہ بہرحال ہمارے investor concept سے تھے تو اس کو ہم کر دیتے ہیں remove ڈیلی کی بھی اگر یہاں پہ بات کی جائے تو ڈیلی کا ہمارا جو last valid break of structure ہوا تھا وہ یہ والا valid break of structure تھا یہاں پہ بھی خیر پرائس نے sweep sweep مارا ہے بڑا تو ڈیلی کے according ہمارے پاس scenario بنتا ہے یہ inducement point ہے ٹھیک ہے inducement لے لیے پرائس نے اور یہاں پہ لینے کے بعد یہ reversal entry بنتی تھی جو کہ میں نے لے لی تھی یہ high confirm ہو جاتا ہے ہمارا تو اس کے بعد ہمارے پاس جو break of structure ہوتا ہے valid ٹھیک ہے یہاں پہ مجھے manipulation لگ رہی کیونکہ کچھ چارٹس میں یہ بہت ہی زیادہ یہاں پہ یہ pullbacks register نہیں ہوئے کچھ چارٹس میں کچھ چارٹس میں یہ register ہو گئے ہیں ٹھیک ہے previous high confirm ہونے کے بعد یہ inducement point تھا high confirm کر دی ہے پرائس اسی inducement کو sweep کرنے کے بعد پرائس نیا high register کر دیتی ہے تو ہمارے پاس daily کے according یہ ہمارا چوک point ہے جب تک پرائس اس سے اوپر ہے ہم نے long کی positions ہی ڈوننی ہے یا ہم reversal play کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو میں اس time reversal کے چکروں میں ہو لیکن میں بتاؤں گا کہ میں کس وجہ سے reversal ہوں تو یہ daily weekly monthly جو بتایا یہ investor concept تھا اس میں آپ لوگوں نے مطلب اپنے swing trades یعنی کہ month کے لیے week کے لیے آپ اس کو buying کر سکتے تھے spot buying ٹھیک ہے یہ inducement لے لیے پرائس نے یہ high confirm ہو گیا اس high کی confirm ہونے کے بعد اگر ہم یہاں پہ feb use کر لیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک short pullback جو ہے یا ایک medium pullback ہے 40% تک آتی ہے پرائس نہیں تو پرائس 80% تک بھی retrace کر جاتی ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو daily میں 80% پرائس نے retrace کی ہے لیکن یہ جو order flow ہے ٹھیک ہے جس کو کافی لوگ ایک strong resistance turn into supply supply turn into demand zone consider کر رہے ہیں اس کو ایک demand zone consider کر رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ price 53 کے نیچے on x low اور sweep کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ range تھی اور 80% تک retrace ہوئی ہے تو یہاں سے daily کے according ایک high price register کر سکتی ہے coming days میں ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارے پاس daily کے scenario's ٹھیک ہے تو اگر اب ہم بات کر لیتے ہیں بالکل entry کی future trade کی ٹھیک ہے یہ کچھ ایکس پہ ہمارے analysis تھی weekly bullish monthly bullish daily بھی bullish daily میں inducement لے لیے تو اس inducement کے پاس ہمارے پاس صرف ایک ہی demand zone ہے جو کہ یہ والا ہے جو ابھی تک صحیح سے tap نہیں ہوا ٹھیک ہے even کہ یہ جو order flow ہے یہ order flow بھی بچا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہی price نے نیا trap بنایا ہے تو اگر price نے یہاں سے ڈاؤن جانا ہے اب جانے کے بجائے تو پھر یہ بہت sharply اس جگہ کو price sweep کرے گی کیونکہ یہ لوگ اس time اس کو اچھا demand zone consider کر رہے ہیں 50 52 کے آس پاس تو پرائز اس کو بہت sharply liquidity ہنٹ کر سکتی ہے ٹھیک ہے اس سے پیچھے ہمارے پاس پھر یہ والا inducement point تھا یہ high confirm یہ low confirm closing اور یہاں پھر یہ نیا break of structure ہوئے تو یہاں پہ کہیں پہ آ سکتی ہے price ٹھیک ہے 38 کے آس پاس بھی آ سکتی ہے کیونکہ inducement کے بعد یہ ہمارا initial demand zone ہے ٹھیک ہے extreme demand zone ہمارا ادھر نیچے کہیں پہ ٹھیک ہے 42 40 سے آس پاس تو یہ scenario's monthly کے weekly کے daily کے تو اب ذرا two hour کو ہم discuss کر لیتے ہیں کی two hour میں کیا scenario's ہیں two hour کے recording last جو میں نے آپ کو بتایا جہاں سے میں نے entirely تھی وہ یہ point تھا یعنی کہ یہاں پہ price closing دے چکی تھی previously ٹھیک ہے یہاں سے ہی price نیا high register inducement point تھا اس inducement کے بعد price بالکل 74 کے extreme پہ گئی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر جانا یہاں سے short بنتا تھا یہ short مجھ سے miss ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو price نے اس extreme supply zone کو tape کی ہے اور again آکے price نے اس کے نیچے دے دیئے ہے closing ٹھیک ہے جو continuation کا تھا ہمارے پاس یہ ہمارے پاس continuation sign تھا ٹھیک تو یہ highest point یہ ہے یعنی یہ lower low confirm lower low confirm lower high ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس دو points ہیں یہاں پہ sell کرنے کے ایک price inducement لے جو price two hour کے according لے چکی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک supply zone تھا جس میں ٹیپ کرے جو کہ یہ 62 1800 سے کیا سپاس تھا ٹھیک ہے 62 800 پہ اور یہ میرا stop loss time 64 پہ میرا stop loss ہے یہاں سے میں نے یہ انٹری execute کر لی ہے ٹھیک ہے تو میرا جو target ہے میں نے جیسے بتایا آپ لوگ کو کی ہے 53 کے نیچے price آئے گی ٹھیک ہے تو یہ scenario ہیں by lock inducement لے چکی ہے two hour میں low confirm ہو چکا ہے ٹھیک ہے اگر price اس supply zone کو fail کر دیتی ہے ٹھیک ہے جس کے chances مجھے کم لگ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں یہ میرا initial supply zone ہے یہ میرا criteria fulfill ہوا تھا جس بھی طریقے سے میں entry لیتا ہوں تو اس لیے یہ میرا initial supply zone ہے اگر بات کی جائے یہ پہ تو extreme supply zone اس کے اوپر ہے ٹھیک ہے اگر price initial supply zone کو fail کر دی ہے اس کے اوپر کہیں پہ آتی ہے تو یہ سے اوپر ایک اور میرا supply zone ہے یہ سے میں پھر short کی انٹری plane کروں کیون کہ میں ایک ڈاؤن ٹرین میں گس چکا ہوں ایک ایک میرا پاس سائن ہو گیا پیچھے ہمارے پاس یہ چینج آف کر گیا تھا انڈیوزمنٹ لیا ایک سٹریم سے شارٹ گئی پرائز تو اب یہاں پہ میں نے کیسے انٹری plane کی اس کے بارے میں میں تھوڑا بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ پانچ منٹ کا میں ٹائم فریم اوپن کر لیتا ہوں اس سپلائی زون میں ٹھیک ہے تو پرائز نے کیا کیا پل ویک لیا یہاں پر پل ویک لیا ایک بار لیکویڈی سویپ ہوتی گئی یہاں پر کلوزنگ پھر سویپ تقریبا سکسٹی ٹو 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 ہنڈرڈ سے لے کے سکسٹی ٹھو ٹو ہنڈرڈ کے آس پاس تو اب یہاں پر پرائز انڈیوز منٹ لے چکی ہے اور یہ میرا پانچ منٹ کے اکورڈنگ ٹھیک ہے یہ میرا انیشل سپلائی زون تھا ٹھیک یہ پہ کہیں سے میں چکا ہے تو سکسٹی ٹو ایٹ ہنڈرڈ جو کہ میرا مین ٹارگیٹ تھا یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے اوپر آتی ہے پرائز تو اگین آپ لوگ ایک شورٹ کینٹری پلین کر سکتے ہو ٹھیک ہے انڈیوز منٹ لی ہے یہاں سے ٹیپ کی ہے یہاں سے میرا ففٹی تک کا ٹارگیٹ ہے یہ میں نے پانچ منٹ کا سینریو آپ کو سمجھا دیا ٹو آور کا سمجھا دیا ٹھیک ہے یہ میری فیوچر ٹریڈ ہے اور میرا جس ٹوپ لوس ہے وہ سکسٹی فور تھوز ٹائم ہے اور زیادہ کوئی بہت زیادہ ہیوی لیوریچ انٹری نہیں لی کیونکہ میں سونگ میں بڑا ایزلی سکون سے کھیل نہ چاہ رہا ہوں اگر یہ فیل بھی ہو جاتا ہے تو میرے پاس اتنی کپیسٹی ہے کہ میں اگین اس سپلائی زون سے رسک منیجمنٹ کر کے پروپر ٹھیک ہے یہاں سے ایک اور انٹری پلین کر سکتا ہوں اور اگین میرا ٹارگٹ یہی ففٹی تھاؤزنڈ ہوگا تو یہ سینریوز ہیں بھائیو یہ جرمنی کا جو سلنگ کا نیوز آ رہی ہے اس کو تھوڑا سا سیریس لیا جا سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس منتلی ویکلی ڈیلی بولیش ہیں تو چھوٹے ٹائم فریم میں مارکٹ جو فریکٹرل بیویویر ہے تو ہو سکتا ہے کہ لو اور ایکسٹنٹ کر جائے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو ڈیلی اور ویکلی کے انڈیوز پوائنٹ ہیں وہ بڑے دور دور ہیں یہاں پہ ڈیلی کا انڈیوز مینٹ لیا ہے تو یہ انیشیل ڈیمانڈ زون رہتا ہے تو یہ ہمارا ایک اچھا ٹارگٹ ہو سکتا ہے ڈیلی کے ایک آنگ اسی طرح اگر ہم ویکلی میں جاتے ہیں تو ویکلی میں میں انٹری پلین کر لی ہے وہاں سے تو یہ ویکلی کا انڈیوز منٹ ہمارے پاس ابھی بھی 38000 ہے اس کے بعد ہم نے لونگ کرنا ہے تو یہاں تک بھی آ سکتا ہے کمی منٹ میں کمی ویک میں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر میں منت لی پہ جاؤں تو منت لی پہ تو میں بتایا آپ لوگوں کی بڑی ایزلی پرائز جو بھائیو 24000 تک بھی آ سکتی ہے کچھ بھی impossible نہیں ہے جادو مارکیٹ ہے تو یہ سینیریوز ہیں یہ انیلسیز ہیں میں سارا ڈیٹیل میں آپ کو ٹاپ ٹو بوٹم فائی منٹ تک وان منت ویکلی ڈیلی ٹو آور جو میرا ڈائریکشنل ٹائم فریم ہے اس کے اکورڈنگ میرے کرائیٹیری یہاں پہ فلفل ہو رہے تھے تو یہاں پہ میں انٹری پلین کر لی ہے اگر اس سب کو میں ریموف کر دوں اور اگر میں اس ایک جو میرے پاس سپلائی زون کی ایک کینڈل ہے اس کے اندر اور فل ہون ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ لے ساکھ آپ لوگ ٹین ایکس سے نیچے آرام سے اچھی سینٹری پلین کرو اپنا رسک منیجمنٹ کرو ٹھیک ہے ٹارگٹ ایٹ لیسٹ ففٹی نائن تھاؤزن تک ٹھیک ہے اگر ہیوی لیوریج رکھتے ہو نہیں تو میرا ٹارگٹ ففٹی فور یہ پورا ففٹی فور کیونکہ یہاں پہ یہ ٹرن لائن کی فورمیشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو لوگ یہاں پہ اچھ رات و راتی پرائیس ہنڈرڈ کے پہ چلی جائے بی ٹی سی کی تو یہ میری ریورسل انٹری تھی باقی ویکلی منت لی بولش ہے ٹھیک ہے کی نہیں کوشش کرو لونگ انٹری لونڈو لیکن یہ میرا ریورسل پلے تھا ٹھیک ہے جو کہ اتنی بڑی کوئی ٹریڈ بھی نہیں ہے یہ اچھی اس ایکسٹریم سپلائی زون تک کی انٹری پلین کریں لونگ کی پھر پرائیس یہاں پہ آئی گی تو ہم شورٹ جائیں گے جب تک ہمارے ہائی اور لوس کے اوپر کوئی کلوزنگ نہیں دیتی پرائیس سو تین کی فور ووچ دونٹ فگر تھمز اپن سبسکراب ٹھیک کیر با بائی